ذرا سوچئے کہ اچانک ہی پوری دنیا بیمار ہو جائیں اس کی تصویر ذہن میں لائیے اب ہر شخص کو ماسک دے دیے جائیں جو ہر وقت پیانا کریں تو کیا ہماری زمین بہتر ہو جائے گی لیکن سیریزلی کسی بھی پینڈیمک کے دوران ماسک کتنے سود من ثابت ہوں گے اور پوری انسانیت کو سپلائی کرنے کے لیے ان کی کتنی تعداد میں ضرورت ہوگی اور کیسے یہ بہت سی جابز کریٹ کرنے میں مدد دے گا اصل میں ماسک پہننے کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ یہ ان جراسیموں کو آپ کے ناک اور موں میں گھسنے سے بچاتے ہیں جو کسی کے چھینکنے سے سپری ہوتے ہیں اور اگر آپ پہلے ہی سے بیمار ہیں تو یہ آپ کے جراسیموں کو دوسروں تک پہنچنے سے رکھتا ہے اور وہ بیمار نہیں پڑتے لیکن کچھ لوگ ماسک اس لیے پہنتے ہیں کہ تاکہ گرد اور زہریلی ہوا سے بچ سکیں لیکن یہاں ہم صرف میڈیکل ماسک کی بات کریں گے ان ماسک پہنے کی گائیڈ لائنز بہت زیادہ کنٹروورشلز ہیں اور چینج ہوتی رہتی ہیں ہم اس کنفیجن کو جتنا کلیر کر سکتے ہیں اتنی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں اگر ہمیں ہر کسی کو ماسک دینا پڑے گا تو ہمیں کتنے ماسک کی ضرورت پڑے گی اس وقت دنیا میں سات اشاریہ آٹھ عرب انسان وجود ہیں اور چونکہ آپ کو ایک ماسک چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہیں استعمال کرنے چاہیے تو ہمیں ہر ہفتے پچپن عرب ماسک کی ضرورت ہوگی اور یقیناً میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو ہائی کوالٹی کے اور مہنگے این نائنٹی فائیو ریسپٹر ماسک کی ضرورت ہوگی دنیا میں پانچ کروڑ نوے لاکھ ہیلتھ کیر ورکرز ہیں اور صرف انہی کو این نائنٹی فائیو ماسک دینے کے لیے ہر دن تیس کروڑ ڈالرز کی ضرورت ہوگی اور چونکہ عام شہریوں کو اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ ریگولر پیپر ماسک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت ہوگی تین ارب ڈالر پار ڈے ابھی تک تو ماسک بنانے والی کمپنیاں اتنی تعدادیں ماسک پروڈیوس نہیں کر رہی تو اس طرح ماسک کی نئی فیکٹروں کی ضرورت پڑے گی جو کہ بہت سی جابز کرنے میں مطد دیں گی لیکن کون ہوگا جو ان ماسک کی اتنی قیمت ادا کرے گا اور اگر کوئی بھی گورنمنٹ ایسا کرنے سے انکار کرتی ہے تو لوگوں کو خود ہی یہ خیردنے پڑیں گے اس کے لیے ہر کسی کو تقریباً ایک سو پچاس ڈالر پر ائیر ضرور ماسکوں پر صرف کرنا پڑے گا اور ماسک نہ پہنے پر سزا بھی دی جائے گی اور جب یہ فیس ماسک عام ہو جائیں گے تو ماسک یقیناً ایک پیشن کے طور پر بھی سمال ہونے لگے گا اس کے لیے ہمیں ماسک کا کلر کپڑوں اور جرابوں یا شوز سے میچ کرنا پڑے گا اور سفید ماسک تو ختم ہی ہو جائیں گی اگر ہر شخص ہی ہر وقت ماسک پہنے گا تو لوگوں سے میل جول بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا جیسے آپ کے لیے کسی کے فیس ایکسپریشنز پڑنا مشکل ہو جائے گا ایسا کرنا ہماری بانڈی لینگویج کو بھی چین کرے گا ایسا کرنے سے ویرس کا پھیلنا کام ہو جائے گا اور شاید اگلے پینڈیمک سے بچا جا سکے اور ہم شاید کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ فیس ماسک کی افریکٹیفنیس کو میئر کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے مصر ہونے میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے ماسک کی شیپ اور قسم کون سی ہے اور آپ سانس کتنی مرتبہ لیتے ہیں اور عام سرجکل ماسک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ہوا گھو سکتی ہے لیکن اس کو سائیڈ پر رکھئے تو صرف سانس لینا ہی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں ہم شیک اینڈ پی تو کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں جس سے اگلہ شخص بیمار پڑ سکتا ہے اور ہم تقریباً پچاس بار اپنے چہرے کو ٹچ کرتے ہیں افکورس ماسک کی وجہ سے ہم چہرے کو کم ٹچ کریں گے لیکن جب بھی آپ ماسک کو ٹچ کریں گے تو آپ کو نیا ماسک لگانا پڑے گا اس کے باوجود بھی آپ کو بار بار ہاتھ دھونا پڑیں گے اور باقی لوگوں سے دور رہنا پڑے گا جب آپ بیمار ہوں تو اور آپ کو بہت سے اچھے طریقے سے سکھنا پڑے گا کہ صحیح طور پر ماسک کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے آپ کو پہلے ہاتھ دھونا پڑیں گے یا کم از کم ہینڈ سینٹائزر کا ایک سپری کرنا پڑے گا ماسک کو ڈبے سے نکال کر اس طرح کان کے پیچھے سے باندھیں گے کہ میٹل والی تار اوپر کی طرف سے ماسک کا نچلا حیثہ تھوڑی کی طرف کھینچیں اور میٹل بینڈ کو اپنے ناگ پر پریس کریں تاکہ ماگ صحیح طریقے سے فیڈ بیٹ سکے اس کو پھینک دیں جب یہ گندہ ہو جائے اور نئے پہننے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھولیں اسی حیث ثابت ہوتا کہ تقریباً آٹھ عرب ماسک روزانہ کی بنیاد پر پھینک دیے جائیں گے جن کو ریز یوز اور ریسائیکل بھی نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے زمین پر بہت زیادہ کچھرہ بڑھ جائے گا اگر آپ ریالی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پینڈیمک کے دوران اپنے گھر میں رہیے ماسک صرف اس وقت پہنیں جب آپ گھر سے باہر نکلیں آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو اور ہیوی ڈیوٹی این نائیٹی فائیو ماسک کو صرف میڈیکل سے وابستان لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ ہر وقت بیمار لوگوں سے کنٹیکٹ میں رہتے ہیں یا شاید کریٹیو بنیے اور سرچ کیجئے کہ کون سا میٹریل زیادہ ماسر ثابت ہو سکتا ہے پینڈیمک بہت تکلیف سے ہوتے ہیں لیکن کام سے تھوڑی سی ریسٹ ہمارے لیے فائدہ ماس ثابت ہو سکتی ہے لیکن کیا ہوگا اگر ہر کوئی ایک ہی ٹائم پر کام کرنا چھوڑ دے لیکن اس کا جواب اگلی سٹوری میں ملے گا